السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے چاول کے دانوں کا ایک ایسا موجزاتی وزیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جسے آپ اگر رمضان سے پہلے پہلے کر لیتے ہیں تو یقین کریں یہ وہ وزیفہ ہے جس سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور اگر آپ کا کوئی خاص مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا اور محتاجی سے بھی چھٹکا رہ ملے گا غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک کے بے پناہ خزانوں میں سے آپ کے گھر میں رزق برسے گا تو پیارے دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو کا آغاز کریں اور آپ کو اس خاص وزیفے کی جانب لے چلیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں پیارے دوستو اللہ پاک کا ایک نام یارزاکو جو پڑھنے میں بڑا ہی آسان اور فضائل کے اعتبار سے مالا مال ہی یارزاکو کی بڑی فضیلتیں ہیں جو اس میں مبارک کو قصر سے ورد کرے تو پرور دگار عالم اس کی کفالت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتا ہے اگر کوئی شخص اس اس میں مبارک کو نہار مو بیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذہن عطا فرماتے ہیں جو کہ باری کیوں اور مشکلاتوں کو سمجھ لیتا ہے اللہ کا یہ اس میں مبارک رزق کے اضافے کے لیے بڑا ہی مفید ہے اگر کوئی شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں نماز صبح سے پہلے پہلے دس دس مرتبہ یہ اس میں مبارک پڑھ کر دم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا بیماری مفلسی اس گھر میں ہرگز نہیں آئے گی پڑھنے کا آغاز داہین کونے سے کریں اور مو اپنا قبلے کی طرف رکھیں انشاءاللہ جب وہ ایسا عمل کرے گا اللہ پاک اس کو بے حساب رزق و دولت سے نواز دیں گے اور کبھی اس کے گھر میں غربت نہیں آئے گی جو شخص فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان اکتیالیس دن تک پانچ سو پچاس مرتبہ یہ اس میں مبارک روزانہ پڑھے گا وہ دولت مند ہوگا اس میں فجر کی نماز باجمات پڑھنا اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھنا لازمی ہے ایک اور عمل ہے جو شخص عیسیٰ کی نماز کے بعد سر ننگا رکھ کر یا رزاکو ترزکو منتشاہ یا رزاک دوبارہ پڑھتا شروع یا رزاکو ترزکو منتشاہ یا رزاکو اس آیت مبارک کو گیارہ بار پڑھے اور اس کے اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اسے بے حساب رزکو دولت سے نوازتے چلے جائیں گے اس کے پاس اتنی دولت ہو جائے گی کہ غریبوں میں بانٹ تافیرے گا پیارے دوستو یا رزاکو کی ایک اور بڑی فضیلت یعنی اس اسم مبارک کے ساتھ یا فتحو بھی پڑھا جائے تو یہ بھی رزک میں اضافے کے لیے اور تمام حاجات کے لیے بڑا ہی مفید ہے کوئی بھی ایسا ضرورت مند شخص جو کہ پریشان ہو رزک میں تنگی ہو اس کی کوئی خواہش ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ وہ خواہش پوری ہو جائے تو ایسے میں یا فتحو یا رزاکو ان دونوں اسم مبارک کو ایک ساتھ پڑھے اور کم از کم سو بار پڑھے یا فتحو یا رزاکو یہ ہوا ایک دوبارہ پڑھیں یا فتحو یا رزاکو یہ دو کاؤنٹ کریں اور اسی طریقے سے سو کی تعداد کم از کم پوری کریں زیادہ سے زیادہ جتنی توفیق ہو اتنی تعداد میں پڑھیں اور اس کے اول و آخر تین تین بار درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے حاجتیں بھی پوری ہوں گی رسک میں اضافہ بھی ہوگا تو پیارے دوستو اب جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ آپ نے رمضان سے پہلے پہلے کرنا ہے ویسے تو یہ وظیفہ عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے شابان کی آخری عشرے میں اس وظیفے کو کر لیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا پیارے دوستو وظیفے کا طریقہ کار سن لیں اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو چند چاول کے دانوں کی ضرورت ہے اور وہ چند دانے کتنے ہونے چاہیے سات دانے چاول کے یا پھر گندم کے یا پھر موم کی دال کے سات دانے لینے جو بھی آپ کو مناسب لگے بہرحال جو بھی آپ دانے لیں بس یہ یاد رکھے کہ آپ نے صرف سات دانے لینے ہیں سات دانے چاولوں کے ہوں چاہے گندم کے ہوں چاہے دال کے ہوں جو بھی آپ کو مناسب لگے سات دانے لینے کے بعد ان کو آپ نے ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے اور ہر ایک دانے کو آپ نے اٹھانا ہے اور اس پر سات مرتبہ یارزاکو 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 اس کا ویرد کرنا ہے سات مرتبہ ہر ایک دانے پر پہلا دانا اٹھائیں گے اس پر یارزاکو سات بار پڑھیں گے اسے دوسری پلیٹ میں رکھ دیں پھر دوسرا دانا اٹھائیں پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوا پھر چھٹھا پھر ساتوا ساتوں دانوں پر آپ نے سات سات مرتبہ یارزاکو پڑھنا ہے اور یاد رہے اس وزیفے کو شروع کرنے سے پہلے یعنی دانوں پر پڑھائی کرنے سے پہلے آپ نے گیارہ بار درود پاک پڑھ لینا ہے اور جب تمام دانوں پر پڑھائی مکمل ہو جائے یعنی ساتوں دانوں پر جب پڑھائی مکمل ہو جائے تو آخر میں بھی گیارہ بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے تو یہ تو وزیفہ ہے پر اب کچھ ضروری باتیں جن کا آپ نے خجال لکھنا ہے اس وزیفے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا آپ نے لازمی خجال لکھنا ہے تاکہ آپ یہ وزیفہ تو کر لیں لیکن کوئی بھی کمی پیشی نہ رہ جائے تو اسے میں یہ چیزیں آپ ضرور سننیں تاکہ اس وظیفے کا آپ کو فائدہ ہو نمبر ایک جب آپ یہ وظیفہ کریں تو صرف پاکی کی حالت میں ہی وظیفہ کیا جا سکتا ہے عورتوں کے لیے ہے کہ مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ نہ کریں اور مرد حضرات سے یہی کہوں گا کہ صرف باوضوح حالت میں بلکہ مرد ہوں یا عورت باوضوح حالت میں ہی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک شرط ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وظیفہ آپ جس دن کر رہے ہیں اس دن تو کم از کم پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں مجھے پتا ہے بہت سے مسلمان بہن بھائی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جو کہ بہت بڑے گناہ کا عمل ہے لیکن خصوصا میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ہر دن نماز پڑھیں کوئی نماز نہ چھوڑیں لیکن اس دن آپ نے کسی صورت نماز نہیں چھوڑنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وظیفے سے فائدہ ہو تو یہ دو چیزیں تھیں جن کا آپ نے خیال لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ جن چاول کے دانوں پر آپ نے پڑھائی کی ہے ان دانوں کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دانیں آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر رکھیں چاہے تو آپ کسی دیوار کے کونے کے اوپر رکھ دیں تاکہ جتنی بھی چیٹیاں ہیں اسے کھا لیں اگر چھت کے اوپر رکھیں گے تو اس کو پرندے وغیرہ کھا لیں گے آپ کے لئے دعائیں کریں گے یا پھر اس کو آپ پانی میں آپ کے پاس پاس اگر کوئی نہر ہے تو آپ اس کو پانی میں چھوڑ دیں تاکہ مچھلیاں ان کو کھا لیں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو جو بھی خاص کرے گا تو اس شخص کو دو فائدے ہوں گے ایک تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا یا اس کی اگر کوئی خاص حاجت ہے کوئی ایسی مراد ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کی حاجت بہت جلد پوری ہو جائے گی تو پیارے دوستو آپ لوگوں سے گزارشیں آپ لوگ اس عمل کو ایک بار ضرور کریں پیارے دوستو آج عمال ہیں حساب نہیں اور کل حساب ہوگا عمال نہیں دوستو جو شخص سوتے وقت اکیس بار پوری بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے ہر سانس کے بدلے نیکھی لکھو اچھی اور پور سکون نیت کے لیے درود پاک پڑھ کر سویا کرو اور پانی کے برطن کو دھک کر سویا کریں خاص طور پر رات کے وقت اور بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر کے سویا کریں کیونکہ دوستو شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا گیا ہو اور رات کے وقت جب کتے کے بولنے کی آواز سنائی دے تو اللہ کی پناہ ضرور مانگو کیونکہ دوستو وہ ایسی مخلوق دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے پیارے دوستو ہر اچھی بات آپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور امانت کو جتنا جلدی ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دینی چاہیے اس لئے دوستو جتنے بھی آپ کے دوست ہیں ان سب کو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے پھر دیکھیں آپ کی وجہ سے کتنے لوگ آپ کی وجہ سے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور سواب حاصل کرتے ہیں پیارے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ